اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد دیانات اور آج پاکستان نے واقعی میں کمال کر دیا زمبابے کے خلاف جس طرح کی بیٹنگ کیا اسپیشلی عابد علی نے آج جو ہے اپنے تمام کرنیسائز کرنے والوں کے مو بند کیا اور بتایا کہ ابھی بھی وہ اپنی فارم میں اور اپنے دمخم رکھتے ہیں پورے میچ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ کس نے کتنے سکور کی اور آج پاکستان نے رنس کا امبار کھڑا کر دیا اور چینل کو سبسکرائب کر لو جس میں چینل کو سبسکرائب نہیں کی کیونکہ چلتے ہیں تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اب دیکھیں یہاں پر پاکستان نے بیٹنگ آج کے دن میں سٹارٹ کی تو ٹھیک ہے کفی اچھی یعنی کہ ٹو سکسٹی پاکستان نے بنا دیا کہ پھر وکٹیں گرتے گئے دھر 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 اور پھر ساتھ وکٹیں جب گر گئی یعنی کہ نائنٹھ وکٹ جو پارٹنرشپ تھی وہ تھی ہمارے نومان علی اور آبید علی کی اور آبید علی اور نومان علی کی پارٹنرشپ گئی ہے تقریباً ہنڈرڈ اور سکسٹی رن کی پارٹنرشپ وہ بھی نائنٹھ وکٹ پارٹنرشپ اتنی بڑی گئی ہے یہاں پر آبید علی نے آج بنایا ہے نوٹ آؤٹ رہے ہیں وہ ابھی تک یہاں پر پاکستان نے جب اپنی ایننگ ڈکلیئر کی تو آبید علی دو سو پندرہ رن بنا کر وہ نوٹ آؤٹ رہے ہیں یعنی کہ ان کی کریئر کی پہلی ڈبل ہنڈرڈ اور خاص طور پر بہت لمبا عرصہ ہو گیا تھا کہ ہم نے جو ہے پاکستان کی طرف سے کسی کو ڈبل ہنڈرڈ سکور کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا خاص طور پر دوزر سولہ میں جا کے یونس خان نے جو ہے یہاں پر سینچری سکور کی تھی انگرینڈ کے خلاف یہاں پر تو پاکستان کے طرف سے بہت لمبے عرصے پاکستان کے بعد ہمیں ڈبل ہنڈرڈ سکور ہوتی ہو دکھائی دی اور آبید درینی کر کے دکھائی ہے کہ واقعی میں وہ ان کے کریئر کو کافی زیادہ برواد کرنے کوشش کی گئی لیکن ابھی وہ تینتیس سال کے ہیں اور سیل پرفارم کر رہے ہیں تو ان کا کریئر جو ہے کم سے کم جو چار پانس سال بچے اس میں وہ بہت زیادہ پاکستان کو پرفارم کر کے دینے وارے ہیں کریڈٹ یہاں پر جائے گا آزر علی کو کل کے انگرینڈ جو اور نائنٹی سیونڈ بنائے ہیں اچھے سٹرائک ریٹ کے ساتھ نائنٹی تھری کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ ان ٹیسٹ کرکیٹ میں اوڈی آئی کر سٹرائک ریٹ ہو جائے انہوں نے یہاں پر اپروف کیا خاص طور پر جب ان کی فیفٹی کمپلیٹ ہو گئی تو انہوں نے یہ لمبے لمبے چھکے مارنے شروع کی اور میرے خلصے کوئی اگلی بیس پچیس کی اندوں میں انہوں کو چالیس پچاس رن سکور کر دی اور یہاں پر ان کا سکور اس ٹائم پر نائنٹی سیونڈ تھا نائنٹی سیونڈ جب ان کا ہوا تو پھر پاکستان نے جو ہے مطلب ان کی جب وکیٹ گیر کے نائنٹی سیونڈ پر پاکستان نے اننگ کو ڈیکلیر کر دیو اور یہاں پر پاکستان نے پانچ سو دس رن بنا لیا ہے پہلی اننگ میں آٹھ وکٹوں کے نقصان پر اور یہاں پر کافی اچھے طریقے سے یہاں پر پکڑ لیا ہے زموابے کو کیونکہ پاکستان کی اس پانچ سو دس رن کے لیٹ کے بعد جو ہے یہاں پر زموابے بیٹنگ کرنے کے لیے جب آیا ان کے سیکنڈ سیشن میں بیٹنگ دی گئی ٹی کے بعد جو آخری سیشن تھا تو یہاں پر زموابے نے باوان سکور کر لی ہیں چار وکٹوں کے نقصان پر یعنی کہ ففٹی ٹو رن اور چار وکٹیں جو ہے ان کی ابھی سے گر چکے ہیں تو یہ تو پکہ ہوگی کہ بھئی زموابے کو جو ہے وہ فال آن فال آن کرے گا اور پاکستان جو فال آن کو کرنے دے گا تاکہ پھر میچ کو کم سے کم وقت میں ختم کیا جا سکے ہو سکتا ہے یہ میچ کل کے دن میں ختم ہو جائے یا پھر کل نہیں تو پرسو کے دن میں دورنڈ پرسنٹ ختم ہوئی جانا جائے کیونکہ پاکستان نے اس ٹائم پر کمر توڑ کے رکھ دی ہے ہمارے یہاں پر زموابے والوں کی اب یہاں پر زموابے کو کریڈٹ ہو دینا پڑے گا اگر انہیں جو ہے ہوپ نہیں آ رہی بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں اور اس ٹائم پر ان کی جو پارٹنرشپ ہے وہ بھی تھوڑی بہت اوگیا لگی ہوئی ہے یہاں پر آج کے دن میں شاہین آفرید نے ایک وگٹ حاصل کی ہے تابش خان جو کہ چھتیس سال گئے ہیں سوری میں بتیس کے رہا تھا چھتیس تھرٹی سکس یئر اوڑ تابش خان نے دس اوور کروائے ہیں اور یہاں پر بائیس رن دے کر انہوں نے ایک وگٹ اپنے کریئر کے پہلی ٹیسٹ وگٹ وگٹ حاصل کی ہے اور یہاں پر ساجد خان نے بھی ایک وگٹ حاصل کی اور ساجد خان کی بھی ایک کریئر کی اپنی پہلی وگٹ ہے نومان ایڈی میں یہاں پر دو اور پھینکے ہو کوئی وگٹ کے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو حسن علی تابش خان شاہین آفرید این ساجد خان جو ہے یہاں پر وکٹر لینے میں کامیاب ہوئے اور یہ ان کے کریئر کے لیے جو ہے میں کہوں گا کہ بہت زبردست شروعات ہے کہ بھائی کم سے کم نومان علی ایڈا آل راؤنڈر کے طور پر ہمیں کام آ رہے کیونکہ یاسر شاہ اس ٹائم پاکستان ٹیم میں موجود نہیں ہے تو یاسر شاہ کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں یقین ان کوئی نہ کوئی ایسا پلیئر چاہیے جو کہ ہمیں بیٹنگ سے سرپرائز کر سکے یاد رہے یاسر شاہ نے بھی اپنی بیٹنگ سے جائے بہت بارہ میں سرپرائز کیا چاہے وہ آسٹریلیا کے خلاف ان کی سینٹری ہو یا پھر اور ان کی انگوں اور یہاں پر نومان علی بھی آج میں کوئی ایسی سپیشل انگیں تو دکھائی دیئے یہاں پر انہیں پانچ چھکے لگائے ہیں اس انگ میں اور بہت میں کہوں کہ فلاولیس انگ تھی اور آج کی پوری انٹرٹیننگ خاص طور پر سیکنڈ سیشن تھا وہ انٹرٹینمنٹ سے بھرپور تھا اور یہاں پر پاکستان نے خوب فائدہ اٹھائے آخری چھے سات اوبر میں انہوں نے پاکستان کے لیڈ ہے وہ بہت زبردست یہاں پر ہو گئی پانچ سو رن کی تو پاکستان اس ٹائم پر جو ہے فلاولیس جا رہا ہے بہت امیزنگ قسم میں میچ چل رہا ہے آپ لوگ سے حضارش کے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباتیں تک کہ آپ کو کرکٹس مطارک اس نے اپ ڈیٹس دیکھنے کو ملتی رہے میرے نام ہے محمد دیانت لگتا ہے کسی ایک لیویڈیو بین طرف تک کے لیے آپ مجھے دیجئے جارزت اللہ حافظ